ویلکم بیک براہ راستی چلے آپ کو سینیٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور سینیٹر فیصل جاوید اظہار خیال کر رہی ہے اس کا صحیح استعمال اس کیلئے بجھٹ ترتیب دیا جاتا ہے کہ ملکی پیسہ اپنی عیاشیوں پر خرچ نہ کیا جائے اس کا احساس کرنا قوم کا خاص طور پر بالخصوص جو ہے غریب عوام کا احساس کرنا عمران خان اس قوم کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں عمران خان ماضی کے حکمرانوں کی طرح ملکی خزانے پر بوجھ نہیں بلکہ اس کے محافظ بن گئے اور اپنے آپ سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے اپنی مثال آپ انہوں نے قائم کی ہے عمران خان آپ یہ کیسے وزیر آزم ہیں جس کا کوئی کیمپ آفیس ہی نہیں آپ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں گھر کا سارا خرچیاں بھی خود اٹھاتے ہیں تھوڑا بہت نو انسان کر لیتا ہے مگر آپ نے گھر کے اندر جو فینس لگوائی جو بار لگوائی وہ بھی اپنی جیب سے خرچہ کیا گھر کے باہر سڑک کا کام کروایا وہ بھی سرکاری خرچے سے نہیں کروایا یہاں تو ایسے وزیر آزم گزرے ہیں جن کے لا تعداد متحدد کیمپ آفیس تھے جہاں جاتے تھے کیمپ آفیس ہوتے تھے رائی ونڈ موڈل ٹاؤن مری اسلام آباد کراچی نوڈیرو لارکانہ جگہ جگہ بلاول ہاؤس جگہ جگہ شریف ہاؤس اور یہ سارے کے سارے آفیسز کیمپ آفیسز عام آدمی کے پیسے سے چلتے رہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتے رہے جناب چیئرمین یہ عام تھا وزیر آزم صاحب یہ سب کچھ عام تھا یہ ہوتا تھا چلتا رہتا تھا آپ تو وزیر آزم صاحب اپنے گھر کے جو ملازمین ہیں ان کا خرچہ بھی آپ خود اٹھاتے ہیں آپ کے جو گھر کی سیکیورٹی ہے اس کا خرچہ بھی آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں جبکہ ماضی کے حکمران انہوں نے اس غریب عوام کے عربوں روپے اپنے سیکیورٹی پر لگا دیے اپنی عیاشیوں پر لگا دی یہ آپ کیسے وزیر آزم ہیں عمران خان صاحب آپ نے ایک سال میں وزیر آزم آفیس کے خراجات اٹھارہ کروڑ سے زائد رقم بچائی اور ملکی خزانے میں واپس دی یہ آپ کس قسم کے وزیر آزم ہیں کہ جو اب آپ بہت ہی انتہائی ضروری جو بین الاقوامی دورہ ہوتا ہے صرف وہ کرتے ہیں اور اس پر بھی آپ اس قوم کے لاکھوں ڈالرز بچاتے ہیں اس کی ایک مثال ہے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں ہمارے سامنے وولڈ ایکنومک فورم ڈیووز مختلف سرورائن مملکت چوہے وہ گیٹ انہوں نے دوروں پہ کیا خرچے کیے یوسف رضا گرانی عزت ماب آپ نے اس حریب عوام کے چار لاکھ انسٹھ ہزار ڈالر خرچ کیے وولڈ ایکنومک فورم کے دورے پہ عزت ماب جناب وزیر آزم نواز شریف صاحب بادشاہ سلامت آپ نے سات لاکھ باسٹھ ہزار ڈالر خرچ کیے اور ابھی وقت ہوا ہے آپ کے ساتھ رہی ہے